اسلام علیکم میرا نام محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں get your manufacturing success with محمد علی project based cad cam learning tutorials کے ساتھ کو شامتید اور آج کی ویڈیو لیکچر میں آپ کی سکرین پر موجود ڈرائنگ کی مدد سے ہم کیڈ موڈل بنانا سیکھیں گے اور آخر میں ہم اس کو کس طریقے سے آپ نے اس کو رینڈر کرنا ہے وہ بھی سیکھیں گے تو ٹائمز یا کے بغیر اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتا ہوں سب سے پہلے ہم ڈرائنگ کو جو ہے وہ thoroughly discuss کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ ڈرائنگ جو ہے وہ میں نے paint کے اوپر کھولی ہے اور جو ویور اس ویڈیو کو پہلی باہر دیکھ رہے ہیں تو میں انہوں نے بتاتا چلوں کہ ڈرائنگ کو paint کے اوپر soft copy کو paint کے اوپر میں اس لئے open کر لیتا ہوں تاکہ جو dimension ہم use کر لیں ہم اسے اس طریقے سے mark کر دیتے ہیں اور آپ کو identify کرنا آسان ہوتا ہے کسی بھی industrial ڈرائنگ میں کہ آپ نے کتنی dimension جو ہے وہ اپنے CAD model کو بنانے کے لئے use کر لی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر ہم اس ڈرائنگ کے مطالعہ کریں تو وہ سمجھ بھی آتا ہے کہ یہاں پر ہمیں ایک view نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اور ایک view ہمیں یہاں پر نیچے نظر آ رہا ہے یہاں پر اور اس part کا یہاں پر isometric view بھی آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ ہمارا جو ہے وہ bottom view ہے اور یہ ہمارا front view یہاں پر نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ اگر ہم گوھر کریں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک section view ہے جس کے اندر further geometrical shape سے ان کی detail دیوئی ہے اور دو جو ہیں وہ یہاں پر detail view بھی section view کے علاوہ آپ کو نظر آ جائیں گے B اور C ٹھیک ہے تو میں اس کو start کرتا ہوں بنانا آپ نے steps کو follow کرنا ہے یہ engineering drawing جو ہے وہ آپ کو description میں دیوئے link میں مل جائے گی وہاں سے آپ اس کو download کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ drawing جو میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ یہ drawing تمام dimension millimeters میں ٹھیک ہے تو ہم بھی millimeter کی unit select کر لیتے ہیں سب سے پہلے ٹھیک ہے ہم یہاں سے start کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمارے لئے easy view ہے وہ یہ والا view ہے اس میں ہم اس کی outer profile بنائیں گے اور اس کے بعد اس کو یعنی outer volume بنانے کے بعد volumetric block بنانے کے بعد اس میں ہم remove material کی strategy کو follow کرتے ہوئے اس part میں سے ہی تمام feature extract کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر اس وقت جو مجھے dimension نظر آ رہی ہے اس میں ہمارے پاس ایک circle یہ نظر آ رہا ہے جس کے 50 diameter ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے sorry یہ 35 mm کا radius ہے یہ outer یہ obviously دو ہیں اور ان کے center to center distance ہمارے پاس یہاں given ہے اور اس کے علاوہ جو پہلے step میں ہم نے یہ radius ہے r20 20 207 200 sorry جو یہ ان دونوں سر کے ساتھ تینجنسی بنا رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس یہ 20 degree یہ جو degree ہے اس پہ ایک line ہے جو یہاں جا کے match ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو start کرتا ہوں تو سب سے پہلے ہم نے کرنا یہ ہے کہ x route کی command select کرنی ہے placement define اور front plane ہم select کر لیں گے اور orientation میں ہم top plane لے لیتے ہیں اور orientation بھی top ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم sketching mark پر آ جاتے ہیں اوکے تو سب سے پہلے یہاں سے میں datum plane کو height کر دیتا ہوں circle select کر لیتا ہوں اور یہاں پر ہم ایک circle draw کر لیتا ہوں جس کا radius ہے 35 اور diameter ہو گیا 70 کا اور ڈرائنگ میں ہمارے پاس جو ہے وہ 200 mm center to center distance ہے تو جناب ہم اس سے half define کر دیتا ہوں 100 اوکے اوکے ہم یہاں پہ center line draw کر لیتا ہوں اور اس circle کو میں mirror کر لیتا ہوں اس center line پر میں دیکھتا ہوں کہ 200 کا radius جو ان سرکے کے ساتھ تینجنسی بنا رہا ہے تینجنسی means کہ جب دو انٹیٹیز آپس میں ملیں تو کوئی sharp edge produce نہ ہو اور اس particular area جو behavior اسے آپ تینجنسی کہتے ہیں ہم یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے کہ center line پر رکھ کے میں ایک circle کر لیتا ہوں تھوڑی سی اوپر height پر رکھ کے اور اس کا ڈائے 400 ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر constraint میں موجود tangent کی command اس کو select کرنا ہے پہلے اس بڑے سرکر کو select کرنا ہے 400 والے اور اس کے بعد ہم نے اس کو sorry اس کو then ٹھیک ہے یہاں پر یہ tangent کا سکھنے سے آگیا ہے ٹھیک ہے اور دوسری سائیڈ بھی ہم اس کو اس کے ساتھ tangent کر دیتے ہیں اوکے اچھا اس کے بعد یہاں پر ایک line جو ہے وہ اب اس کا کوئی end point یہاں پہ نہیں دیا ہوا یعنی height نہیں دیوی نہ اس center point سے نہ اس center point سے نہ اس center point سے ٹھیک ہے ہمیں صرف یہاں پہ ایک reference یہ مل رہا ہے کہ جناب ایک circle ہے اس میں یہ 22 degree کا ایک یہ والا design feature بن رہا ہے اور یہ design feature اگر ہم غور کریں تو اس کی lines ہیں یہ parallel ہیں اس کے بھی ٹھیک ہے یہ جو ہماری line یہ parallel ہے اس feature کے اور اس feature جو degree ہے وہ 22 degree ہے تو ہم 22 degree کی دو center lines draw کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے center line لیا اس circle کے ساتھ touch کیا اور یہاں پہ علاقے کہیں ہم نے اس کو کو drop کر دیا ٹھیک ہے اب جو آپ کی actual 20 degree بن رہی ہے وہ آپ کی horizontal plane سے بن رہی ہے یعنی اس طرح سے تو ہم یہاں سے dimension لیتے ہیں آپ یہاں سے یہاں بھی define کر سکتے ہیں یہاں پہ 20 degree نہیں ہوگا یہاں پہ ہو جائے گا آپ کا sorry 70 degree ٹھیک ہے اور اگر ہم اس کو 20 degree define کرنی ہے یعنی vertical reference اگر یہ ہے اور آپ horizontal reference define کرنا چاہ رہے ہیں جیسے کہ rank میں دیا ہوئے تو ہم 20 degree یہاں سے define کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ line draw ہو گئی اور simple manage ہے وہ ایک line لیندی ایسے اس center line سے draw کر لی جو کہ tendency بناتے ہوئے circle کے ساتھ اس center line تک آ رہی ہے ٹھیک ہے تو ہم اس line کو select کریں گے mirror کی command select کریں گے اور center line پہ click کریں گے دونوں سائٹ پر آ گئے آپ چاہیں تو اس کو یہاں سے بھی constraint لگا کے all damn show کر لیں تو یہ ہمارے پاس ایک basic sketch complete ہو گیا میں trim کی command use کرتے ہوئے اس کو trim mount کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اوکے اب ہمارے پاس یہ internal جو sketches ہیں entities ہیں sorry اس کو میں trim کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور ہم finally یہاں پر radius ہمیں لگانا ہے جو کہ ہم باہر آکے لگا لیں گے یہ r35 کا ٹھیک ہے تو جناب اوکے کر دیتے ہیں یہ close section بن گیا ہے اوکے اب ہم نے اس کو کتنا extrude کرنا ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس view میں نہیں دیا ہوا ہوا obviously اوپر والے view میں دیا ہوا تو یہاں پر ہمیں total height نظر آ رہی ہے جناب 63 mm کی total height ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو یہاں سے 63 mm define کر دیتا ہوں then click on اوکے یہ ہمارا main volume shape بن گیا ہے اوکے یہاں پر نیچے آنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا radius کتنا ہے یہاں پر تو اس view کے اندر internally بھی مجھے اچھا ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ basically یہ رہا r35 جو ہے یہ radius ہے یہ ہم یہاں پر apply کر دیتے ہیں start میں کیونکہ یہ individual feature ہے ورنہ normally radius جو ہے وہ ہمیشہ آخر میں لگاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا main feature ہو گیا اچھا اس کے بعد ہم یہ جو cut off wave ہیں یعنی یہ والا portion جو cut off وہاں ہے یہ portion جو cut off وہاں ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ center والا portion جو cut off وہاں ہے اس کو بنائیں گے ٹھیک ہے تو اس کے لئے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ یہ basically front view ہے یہ جو دو لائنیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ radius کی entities آپ کو نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس sketching میں بھی radius والی side کو front رکھیں گے یہاں سے میں datum open کر لیتا ہوں اور ہم export کی command لیں گے اس plane کو میں front لے لیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ top face لے لیتا ہوں اور orientation بھی top arrow کی direction ہم set کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم datum planes کو کر دیں گے بند اور shading کو کر دیں گے no hidden ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پر میں center line select کر رہا ہوں ٹھیک ہے ایک یہاں پر آ گئی ہے اب overall اگر ہم دیکھیں تو یہ بتا رہا ہے کہ جو یہاں سے لگے یہاں تک head ہے یعنی یہ 61 head ہم use کر چکے ہیں یہ 32 ہے ٹھیک ہے اور 32 ہے تو اوپر جو remaining ہوگی وہ بچ جائے گی اور یہاں سے لے کر یہاں نیچے تک کی head جو ہے یہ ہمارے پاس یہاں پر 28 آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ 28 اور یہ 32 اور overall بھی جو ہے وہ 32 یو لے ڈیمنشن آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو یہاں سے میں آپ پر بتاتا ہوں آپ نے center line لینے ہیں center line draw کر لینے ہیں اور bottom سے میں اس کا distance define کر دیتا ہوں 32 sorry 32 اور ایک اور center line ہم یہاں پر draw کرتا ہے جو کہ 28 mm کے distance سے بنی گیا ہے یہ ٹھیک ہے اچھا اب آپ نے کرنا ہی ہے کہ ہم نے basically project کر لینا ہے ان entities کو ٹھیک ہے اور اوپر والی entities کو بھی ان ساری entities پروجیکٹ کر لیتا ہوں اور پروجیکٹ اگر آپ نہیں کرنا چاہرے تو آپ simple line draw کر لیں ٹھیک ہے بڑی line draw کر لیں یہاں سے لگے ہاں تک اور نیچے بھی ایسے ہی آپ horizontal line draw کر لیں ٹھیک ہے اس کی lens ہے میں کوئی سروکار نہیں میں بھی آپ کو دکھا دوں ایکچوال میں جو ہمارا model ہے وہ اتنا ہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو next step ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے ہمیں یہاں پر ایک reference ملا ہے 66 mm اور جو کہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اپر سائٹ پہ اگر آپ اس right side سے offset کریں تو 60 mm اور جو height 32 یہاں پر ایک point بن رہا ہے جہاں پر یہ اگر 40 degree line تو یہ دونوں parallel ہیں تو یہ بھی 40 degree ہوگی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو draw کر لیتے ہیں یہاں پر تو جناب ہم نے simple اس end point پر یعنی یہاں پر ایک center line draw کر لی اور یہاں سے ہم نے ایک اور line draw کی جس کا distance ہے 40 ٹھیک ہو گیا اور یہاں سے ہم نے ایک اس طریقے سے اس line ہے جو یہاں سے اوپر تک جا رہی ہے اور اس کا angle جو ہے وہ 40 degree گیا ہے تو horizontal میں میں یہ بھی لے سکتا ہوں اور یہ والی center line بھی لے سکتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر ہمارے پاس یہ close section بن گیا ہے اگر میں آپ کو دکھاؤں اس کو trim out کر گیا یہ تمام lines ہم نے trim out کر دی اور اس کو میں نے ایسے close کر دیا ٹھیک ہے تو یہ remove ہوگا at last center line ہم نے draw کیا یہاں پر ٹھیک ہے اس پورے section کو آپ نے select کیا mirror کی command select کیا اور یہاں پر draw کر لیا ٹھیک ہے اچھا اب bottom side پر اگر آپ دیکھیں تو یہ line بالکل offset ہوئی بھی ہے تو ہم اسی line کو یہاں سے offset کر دیں گے 32 mm یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر overall جو ٹھیکنے سے وہ 32 mm ہے اور تو ہم just اس line کو 32 mm offset کر دیں گے تو آپ نے offset کی command لینی ہے اور یہاں پر entity select ہوئی بھی تھی ٹھیک ہے تو ہم نے offset کی command لی اس line کو select کیا اگر یہ arrow کی direction ادھر ہے اور آپ نے opposite offset کرنا ہے تو آپ نے minus کے ساتھ جو بھی value دینے وہ define کر دیں گے ٹھیک ہے اچھا جناب اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ corner کی command لینی ہے اس entity کو select کرنا ہے اور اس entity کو select کرنا ہے تو یہاں تک match جائے گی جو extra entity ہے میں اس کو یہاں سے trim out کر دوں گا ٹھیک ہے یہی والا کام جو ہے وہ offset کا آپ نے یہاں پہ کرنا ہے اس entity کو select کرنا ہے یہ ہماری desire direction کی طرف جا رہا ہے تو ہم direct 32 لکھ کے enter کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے corner کی command select کرنا ہے اور ان دونوں entities کو select کر لینا ہے ٹھیک ہے اور فائنلی trim کر دیں گے جو تو اب آپ کو یہاں سے شیڈنگ ایکٹیویٹ کر کے دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے کہ کس طرح کا کام ہو رہا ہے اور جو 28 والی لین تھی یعنی یہ والی جو ہم نے center line لگایا تھی 28 mm کی height پر یہاں سے ہم نے ایک لین سمپل select کر کے match کروا دینا ہے اور باقی entities کو ہم نے trim out کر دینا ہے تو جو final resultant ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ اچھا یہاں پر یہ color fill ہوا نہیں آرہا its mean کہ کوئی edge جو ہے واپس میں disconnected تو آپ نے کرنا ہی ہے corner کی کمان لینی ہے ان دونوں entities کو select کرنا ہے then اس corner کو چیک کر لینا ہے پھر آپ نے ان دونوں corners کو چیک کرنا ہے اور finally آپ نے ان دونوں کو چیک کر لینا ہے تو یہاں پر ابھی بھی مسئلہ آ رہا ہے میں delete کر کے دیکھ لیتا ہوں کوئی double entities تو نہیں بنی ہوئی ٹھیک ہے اس line کے اوپر line تھی تو وہ میں نے delete کر دی یہ ہمارے close section بن گئے ہیں جو کہ finally کیا ہو جائیں گے remove ہو جائیں گے آپ نے ok پہ کلک کرنا ہے اور both side آپ نے اس کی direction رکھے اس کو remove کر دینا ہے ٹھیک ہے remove وٹن پہ کلک کرنا ہے تو final آپ کا اس طرح کا shape آ جائے گا ٹھیک ہے okay اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ جو جو dimension ہم use کر چکے ہیں انہیں ہم highlight کر دیتے ہیں almost میں highlight کر چکا ہوں اچھا آپ یہ کہہ رہا ہے کہ جو internally یہ والا corner ہے یہاں پر 30 30 کا radius ہے اور top والے پہ اور جو اس کی opposite inside ہے اس میں 20 اور 19 کا radius ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم radius پہل apply کر لیتا ہے تو round کی command میں اس edge کو select کر لوں گا یہاں سے ہم value define کر دیں گے اور control دبا کے جو same radius ہے جس پہ apply ہو رہے ہیں وہ میں select کر لوں ٹھیک ہے okay اور ہم round کی command میں again آئیں گے یہ جو ہے یہ 20 ہے تو میں نے ان دونوں کو control کی دبا کے select کر لیا ٹھیک ہے ان تمام radius کو ہم ایک ہی command کے اندر بھی define کر سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ separate الگ الگ بنا لیں اور یہ جو ہے یہ 19 ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہمارے radius apply ہو گئے اب اس کے بعد ہمارا next step ہے یہ تمام چیزیں میں hide کرتا ہوں یعنی اس view کے اندر ہماری خیالی slots کی dimension رہ گئی اور outer radius رہ گئی ٹھیک ہے اچھا اس کو بھی ہم سب سے پہلے بنا لیتے ہیں یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کو جو basically اندر کٹ بنا ہوا ہے یہ نظر آ رہا ہے یہاں پر jumpers of mirror mouse کا pointer چل رہا ہے اور یہ جناب ہے کہہ رہا ہے کہ جو اس کا center ہے وہ 32 کا center یعنی 16 ہے اور overall جو ہے یہ 17 ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے ایک datum plane بنانا ہے datum plane ہم اس bottom face سے لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ہم لے جاتے ہیں جناب 32 divided by 2 یعنی 16 16 کا half پہ یہ ہم نے datum plane بنا لیا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے میں datum open کر دیتا ہوں اور باقتی جو datum تھے ہمارے default اس کو میں select کر کے hide کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس datum plane کو ہم sketching کیلئے select کریں گے اور یہ والا datum plane میں یہاں سے unhide کر دیتا ہوں اس کو میں یعنی top والا یہ میں top view کیلئے select کروں گا ٹھیک ہے تو ہم نے extrude کی command لینی ہے ہم نے datum offset کیا bottom سے 16mm اس کو select کرنا ہے اور ہم نے یہاں پر آ جانا اچھا اس میں orientation یہ bottom آ رہی ہے تو میں یہاں پہ اس کو top کر دوں گا ٹھیک ہے datum اس نے صحیح select کیا اور یہ ہماری view set ہو گیا اوکے اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جناب یہ جو internal radius ہے یہ 33 کا اور outer 35 کا ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا یہاں سے reference کی command لینی ہے ہم اس کو offset بھی کر دیتا ہے لیکن میں یہاں سے circle draw کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہم نے reference لے لیے دو اور یہاں پر ہم نے ایک ایک circle ڈراؤ کر لیتا ہے جس کا radius ہوگا 33 یعنی ڈیا 66 ٹھیک ہے یہ دونوں equal ہو گئے ہیں اب یہاں پہ کرنا یہ ہے کہ آپ نے ایک center line ڈراؤ کرنی ہے اور یہ وہاں کو دکھا دوں ڈرائنگ کے اندر straight center line جہاں پر جا کے ختم ہو رہی ہے وہاں پر یہ circle جو ہے وہ trim out ہو جائے گا دونوں side سے ڈراؤ کر لیتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے just ایک center line دی ہے اور اس کے اوپر ہم نے line ڈراؤ کر لیا اور ادھر بھی ہم یہی کام کر لیتا ہے یہ center line لگا کر اس پر ایک straight line ڈراؤ کر لیتا ہے اور further جو چیزیں اس کو ہم trim out کر دیتا ہے اچھا اس سے پہلے ہم نے یہ کرنا یہ ہے کہ یہ outer بھی ہم نے project کر لینا مثال کے طور پر اس کو ہم نے project کر لیا اس کو project کر لیا اور یہاں سے ہم نے اس کو project کر لیا ٹھیک ہے ان entities کو ہم نے یہاں سے project کر لیا اب آپ نے غور سے اس سٹرپ اوف follow کرنا ہے میں نے یہ تمام entities بھی ہیں وہ یہ میرے پاس entity جو ہے وہ ٹھیک ہے اور یہ center سے بھی ہم نے اس کو trim کر دینا تو یہ آپ دیکھیں sideوں سے ایک close section بن جائے گا اس طرح کا ٹھیک ہے یہاں پر بھی آپ چاہیں اس کے mirror بھی کر سکتا ہے میں نے فلال اس کو یہاں سے دونوں طرف draw کر کے اس کو یہاں پہ ہم اس کو project کر لیتا ہے اور corner کی command use کرتا ہے ہم اس کو یہاں سے match کر دینا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پر دو close section بن گئے ہیں آپ نے shading activate کرنا ہے اور اس کو ok کر دینا ہے both side آپ نے یہاں سے remove کرنا ہے 17 ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس یہ profile بھی آگئی ہے اوکے اب ہمارے پاس جو next task ہے وہ ہم نے simple ہی جو circle ہیں 50mm کا جن کا ڈایا ہے یہ ہم نے بنا لینا ہے اور یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ through ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس کو بھی بنا لیتا ہوں اور اس کے ساتھ بلکہ میں اس کو separate step میں بنا ہوں یہ جو ہمارے پاس ایک slot remove ہوئی بھی ہے slot profile تو extrude command select کریں top plane لے لیں اس کے لئے اور direct sketching mode پر آجائیں یہاں سے آپ edges select کر لیں تاکہ center point آجائے ٹھیک ہے اور ان center point کی مدد سے آپ direct circle draw کر لیں تاکہ آپ کو ان کے distances نہ define کرنے پڑھیں دوبارہ ٹھیک ہے ورنہ distances بھی آپ اس method سے بھی کر سکیں ٹھیک ہے ہمارے دو circle ہوگا ہے 50mm کے یہ equal ہے یہ والا circle equal ہے اس circle کے دائمینشن ہے وہ 50mm ٹھیک ہے یہ تو ہم نے top face لیا تھا bottom کی ڈائریکشن دی اور remove ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک 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 � پورا سیکشن چینج دائے گا جناب میں ایک کام کر لیتا ہوں ایک نئی سینٹرلینڈ ڈرو کر لیتا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے اور یہاں سے اس کو پورا سکیچ جو ہے وہ جس رب ہوگا تو یہاں سے ہم سینٹرلینڈ بلکے ڈیلیٹ کر دیتا ہے ڈائریکٹ اس پوائنٹ کو سیلیکٹ کریں گے اور اس لائن کو سیلیکٹ کریں گے اور یہاں سے ہم کر دیں گے 66 ٹھیک ہے اور اس انٹریٹی کو میں کر دوں گا ڈیلیٹ ٹھیک ہے سیلیکٹ دیا اور ڈیلیٹ اور پروجیکٹ کر کے اس ایس تک پروجیکٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے اور کارنر کی کمانڈ کی مدد سے ہم اس کو میچ کر دیتا ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا ہم نے آپ پہ ریکٹی فائی کرنا ہے یہ میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اوکے اور اب اگین میں اس کو یہاں سے سیلیکٹ کر کے میرر کر دیتا ہوں اوکے اور یہاں پر ہمارے یہ لائن بھی جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائیں گی ٹھیک ہے اور افسیٹ کر دیتا ہے اس کو یہ افسیٹ تھا ہمارا ڈیلیٹ کر دیتا ہے ڈیلیٹ کر دیتا ہے ڈیلیٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہو گیا ہے سٹریٹ میں ایک لائن ڈرو کر لیتا ہوں اور اگین ہم کارنر کی کمانڈ سے اس انٹریٹی کو سلٹ کر دیں گے اور اس انٹریٹی کو اور ان دونوں انٹریٹی کو ہم یہاں سے ٹرم آؤٹ کر دیں گے اوکے اب یہ سٹریٹ ہو گیا ہے اچھا جب بھی آپ کسی پیرنٹ فیچر کو ری ڈیفائن کریں یا اس میں اگر کوئی ریفرنس میں سے ہو جائے گا تو جو کمانڈ سمجھ کے معنی ہے وہاں پر اس طرح کی ریڈ ہائلائٹ کر دے گا تو خیر آپ یہاں پر یہ بھی سیکھ لیتا ہوں تو جناب آپ نے کرنا ہی ہے کہ اب میں ان انٹریٹیز کو سلٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میری دو انٹریٹیز تھی اور جو ریڈ آ رہی ہیں اس کو میں ریموف کر دیتا ہوں جو کہ مسنگ ہے ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے مسنگ کر دی جو تھی ان کو میں نے ریموف کر دیا ایک کمانڈ اپ ڈیٹ ہوئی ہے سیکنڈ ڈراؤنڈ گیا ہمارا وہ یہ یہاں سے مسنگ ہے تو میں اس کو جا کے یہ بھی کر سکتا ہوں کہ آپ اس کو سلٹ کریں اور اس کی جگہ آپ اس کو ڈیفائن کر دیں ریڈیفائن کر دیں ٹھیک ہے یہ ٹوئنٹی ہو گیا اور لاس میں ہمارا ہی جو ایکسٹرور تھا اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا چیز مسنگ ہے ٹھیک ہے تو اس میں ایس اچ میں ان کو سلٹ کر دیا ہوں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور جتنے مسنگ فیچرز ہیں ان کو میں نے ڈیلیٹ کر دیا ہاں سے ابھی ہمارا پاس انہف ریفرنس ہے اوکے میں سینٹر پلین اوپن کر کے ٹھیک ہے یہ میں نے پلین سلٹ کر لیا اچھا اور یہ فیس ہے یہ ریفرنس ہے اس کو ہم اچھا جو آوٹ ڈیٹ آ رہے ہیں اس میں ہم نے کرنا یہ ہے کہ نوڈ اپ ڈیٹ کو آپ پہ کلک کرنا ہے اپ ڈیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اور دیکھ لیتا ہے باقی سائٹ ہے اور یہاں پر ہم نے اس کو ٹرم آؤٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے کارنر کی کمانڈس ہم چیک کر لیے تنگ دفعہ کے انٹیٹیز آپس میں اچھا ہاں یہ یہاں پر پروپر اوکی مور دن ٹو لائنس یہاں پر بن گئے دی ٹھیک ہے یہ کلو سیکشن ہو گیا ہے یہ صحیح ہو گیا ہے اوکی ٹھیک ہو گیا ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سرکل ہے یہ کچھ اس طریقے سے آئے گا آپ کے پاس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مختلف مختلف اور اس کے ریفرنس سے اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک اور سینٹر لائن یہاں پر ڈرو کر لیتے ہیں جو کہ پیرلل ہوں ٹھیک ہے اب یہ دونوں پیرلل ہیں اور دونوں پرپینڈی کیولئر ہیں ٹھیک ہے تو ان کے درمیان پر جو ڈسٹرنس ہے وہ یہاں پر 48 ہے یہ والی ڈیمیشن ہے اور 1.5 کا ریڈیس ہے ٹھیک ہے تو 48 ہے میں ہم نے اس کو آف سیٹ کر دیا ٹھیک ہو گیا اچھا اب آپ نے یہاں پر جو ہے وہ اس کے انٹرسیکشن پوائنٹ پر اپنے ایک سرکل ڈرو کرنا ہے 1.5 کا یعنی 3 mm کردھا ہے 1.5 کا ریڈیس ہے اور آپ نے لائن کی کمانڈ لینی ہے سٹریٹ لائن آپ نے سینٹر لائن سے میچ کروا دینی ہے دوسری آپ نے لائن سرکل اور سینٹر لائن کے انٹرسیکشن پوائنٹ سے سٹارٹ کرنی ہے اور یہاں ملا کے پھر اس کو کلوز کر دینا ہے ایسے ٹھیک ہے اور ہم یہاں پر ایڈیشنل انٹیٹیز کو ریموو کر دیں گے فریم کر دیں گے یہاں سے ٹھیک ہے یہ کلوز سیکشن ہو گیا اور سینٹر لائن لگا کے ہم اس کو میرر کر لیتا اس کو سیلیکٹ کیا ہم میرر کی کمانڈ سیلیکٹ کی یہاں پر آگا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اور دو سو ساتھ کا جو ہے یہ ایک اوپن پاکٹ ہے جو کہ تھرو ہوا ہوا ہی دیکھیں یہاں سے نظر آ رہا ہے کہ یہ تھرو ہوا کیونکہ اس کی پروزشن بلکل اس کے ساتھ مائچ ہو رہی ہے اور یہاں پر جو یہ سیکشن اے کٹ آف کر کے دکھا رہا ہے اس کا ڈیٹیل ویو یہاں پر ہے ٹھیک ہے اس کو ہم اس کو سب سے پہلے اس کو کٹ آف کر دیتے ہیں تو جناب اس کو سلیکٹ کر دیتا ہے آپ اس کو اس کو سلیکٹ کر لیتا ہے اس کیشن ایز پر آ جیتا اب یہاں پر آپ نے تھوڑا سا ایڈوانس جو ہے وہ یوز کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو جناب یہ دو سو ساتھ کا ریڈیا سے یہ والا یہ دیکھیں ہمارا دو سو باتا تو ہم اپنے اس کرو کو ہی وہ آف سیٹ کر دیتا ہے سیون ٹھیک ہے تو ہمارے پر یہ کرو آگیا ہے ٹھیک ہے اور اس کو کلوز کر دیتے ہیں جو کمانڈ ہم نے اپلائی کیا ہے اس کے بعد جناب یہ کہہ رہا ہے کہ 15 mm یہ کرو آف سیٹ ہوا گا تو آف سیٹ کی کمانڈ لیتے ہیں اس کو سلٹ کرتے ہیں اس کو مزید 15 کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور جناب ان دونوں کے درمیان یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں جو ریڈیز بن رہا ہے یہ بھی جو ہے وہ 15 کہی ہوگا تو آپ اس کو اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک سرکل بنانا ہے پہلے ٹھیک ہے یہ میں نے سرکل بنا لیا آپ نے سب سے پہلے اس سرکل کو اس کے ساتھ ٹینجنڈ کرنا ہے اس سرکل کو سی� Jennie کرتے کے اس کے ساتھ ٹینجنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے کلر تو یہ جناب 15 کا ہونا صحیح ہے یہ سیٹ ہوگیا اوکے اب اس کا سینٹر پوائنٹ آپ نے ڈیفائن کرنا ہے تو میں نے اس سینٹر پوائنٹ کو سیډٹ کیا اس سینٹر لائن کو سیلیکٹ کیا اور یہ جو سینٹر پوائنٹ بتا رہا ہے تھرٹی ٹو کا ہاف تو یہ جناب ہو گیا سکسٹین ٹھیک ہو گیا اگن جو ہے وہ سینٹر لائن لگا کر میں اس کو میرر کر لیتا ہوں اس سرکل کو میرر کی کمانڈ سیلیکٹ کی یہ پلین سیلیکٹ کیا ٹھیک ہے اور جو ہمیں پاس ایڈیشنل انٹیٹیز ہیں ہم اس کو اگن کرم آؤٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا یہ کلوز سیکشن ہے اس کو جسٹ یہ تھو کٹ ہو رہا ہے اس پارٹ کے اندر تو میں اس کو باٹم کی سیٹ پہ لے جاؤں ہوں ایک ٹھیک ہے یہ فیچر بھی ہمارا ہو گیا اور اب ہم دیکھ لیتے ہیں جناب یہ والے دو سرکل جو ہیں جو چھوٹے سرکل تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ تو یہ اوپر سے ہمیں سرکل نظر آ رہے ہیں جن کا سینٹر سے جو ڈسٹرنس ہے وہ یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ایٹی ہے ٹھیک ہے یہ ایٹی ایم ایم یہ ہے یعنی فورٹی ایم ایم فورٹی ایم ایم کی ڈسٹرنس ہوریزونٹل ڈسٹرنس کے ساتھ بنے ہوئی ہے اور ٹوینٹی ایم ایم جو ہے وہ یہ سینٹر لائن سے اوپر بنے ہوئی ہے ٹھیک ہے اگر آپ رینک کو دیکھیں گے نا بڈم دی دیکھیں گے کاؤنٹر بنا ہوئی ہے اور اس کاؤنٹر کا ڈیامیٹر جو ہے وہ بائیس ہے اور جو تھرو ہول ہے یہ آپ کا جو ہے وہ ٹین پوائنٹ فائب ہے اور یہ آر ریڈی ہے جو ٹوینٹی ہے یہ آپ کا یہ والا ریڈیس ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم ٹاپ سے ڈراؤ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جناب یہاں سے ہم اس کو ڈراؤ کر لیتا ہے اوپر سے ٹھیک ہے تو جناب یہ آپ کا سینٹر پوائنٹ تھا یہاں سے ہم نے ایک سرکل ڈراؤ کیا ٹھیک ہے اور اس سرکل کا ڈیامیٹر جو ہے وہ ہے ٹین پوائنٹ فائیف اوکی ہے اور یہ تھا ٹھوٹی اور یہ جو ڈسٹرنس ورٹیکل ہے یہ بیسیکلی میں اب اس سینٹر سے لے رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ یہاں سے ہو جائے گا ٹوینٹی اب یہ ٹوینٹی کیسے ہو جائے گا میں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ یہ رینگ میں ڈیفائن کریں کہ یہاں سے آف سیٹ ہوا ٹوینٹی اور یہاں سے اگین اوپر جا کے ٹوینٹی سوری اور اگین اوپر جا کے ٹوینٹی ایم ایم پی ڈسٹنس پر یعنی اگر اوپر سے اس کی ہائٹ یہاں سے نہ پہیں یہ والا ڈسٹنس تو یہ ٹوینٹی ہی ہوگا ٹھیک ہے سینٹر لائنڈ ڈراؤ کر لیتے ہیں کیونکہ اس میں زیادہ تر فیچر جو ہیں وہ اس کو میررر ہو رہا ہے یہ ہم نے آپ پہ ڈراؤ کر لیا دین کلک اوکی اور ہم اس کو اپوزٹ سائٹ پہ لے جا کے کٹ آف کر دیتا ہے سوری یہ ہم نے پروٹوشن بنا دیا ہے اس کو ریموف کر دیتا ہے اوکی جب بھی آپ سرکل بنائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سوفیر جو ہے وہ آپ کا سینٹر لائن بنا دیتا ہے یہ دیکھیں سینٹر لائن آپ کے ہولز میں نظر آ رہی ہیں آپ کاؤنٹر بنانے کے لئے میں ایکسٹرود نہیں کروں گا میں ڈریک ہول کی کمانڈ لے لوں گا ٹھیک ہے تو میں اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں پہلے اس فیس کو سیلیکٹ کرتا ہوں کیونکہ اس کاؤنٹر کی جو ڈیپت ہے وہ بارٹم سے ڈیفائن ہوئی ہے ٹوئنٹی ایٹ ایٹ ایم ایم یہ دیکھیں یہ جو سیکشن سی آپ کو نظر آ رہا ہے وہ یہاں پر اس کی ڈیٹیل ڈیفائن ہوئی ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ بارٹم پروفائل سے ٹوئنٹی ایٹ ایم ایم کی ہائٹ پر جا کے یہ کٹ ہو رہا ہے بائیس ایم ایم کٹ آیا ٹھیک ہے تو یہ تمام چیزیں ہم یوس کر لی ہے ہم نے اور کچھ کرنے لگے تو آپ نے پلیسمنٹ میں آنا ہے پلیسمنٹ میں آنا ہے آپ نے فیس سیلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اور آف سیٹ ریفرنس میں آگے آپ نے یہ سینٹر ایکسس سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کو آپ نے کر دینا ہے زیرو ٹھیک ہے اور یہ ہم نے بلکہ ہمیں کام کرتے ہیں ہم پلیسمنٹ میں جا کے سیلیکٹ کر لیتے ہیں یہ سرکل اور اینڈ دین کنٹرول کی دیس فیس ٹھیک ہے تو ساری چیزیں ہم نے یہاں پلیسمنٹ میں ڈیفائن کر دی ہیں ڈائرہ جو ہے وہ ہمارا ہمارے پاس اس وقت موجود ہے وہ ٹوینٹی ٹو کا ہے اور ٹوینٹی ایٹ کی ہائٹ پر ہے ٹھیک ہے ٹوینٹی ٹو کا ڈائرہ ہے اور ڈیفٹ جو ہے وہ ٹوینٹی ایٹ ٹھیک ہو گیا اگین میں اس کو اپلائے کر کے دکھائیتا ہوں کہ آپ نے پہلے ہاں سے ایکسس اگر بند ہیں تو اس کو آپ نے اپنے اوپن کر لینا ہے موڈل میں ان ہول میں آپ کو ایکسس نظر آجیں گے ہول کی کمانڈ سیلیکٹ کرنی ہے پلیسمنٹ میں جانا ہے اور آپ نے یہاں پہ ایکسس سیلیکٹ رہنا ہے اور کنٹرل دبا کی یہ فیس کیکہ کاؤنٹر کی ڈیپ جا ہے وہ اس فیس سے ڈیفائن ہو رہی ہے ٹھیک ہے یعنی بارٹم فیس یہاں سے ہم نے اس کو ٹوینٹی ٹو کر دیا اور ڈیپ جوتی وہ ٹوینٹی ایٹ ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پر دونوں فیچرز بن گئے ٹھیک ہے اس کو میں سیف میرے پاس آلریڈی یہ موڈل ہے تو میں فلال اس کو سیف نہیں کر رہا ہوں اوکے کافی ساری ڈیمنشنز اب ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہیں اب ہم بنانے لگے ہیں جناب یہ والے جو کٹ آف ہوئے رہے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی دو سائٹ پر ہی ہیں اگر آپ اور اس کی ڈیٹیل یہاں پر دیوئے کہ آپ نے کیسے دراؤ کرنا ہے اس کو ٹھیک ہے یہ بھی ہمارے دو سائٹ پر ہی بنے ہوئے ٹھیک ہے تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں ایک سٹارٹ کی کامانڈ سے ہم بنائیں گے اس فیس کو سیلیکٹ کریں گے اور اس کیسی مارڈ میں آ جائیں گے جس میں میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ یہ بتا رہے گی جناب فکٹی ٹو ایم ایم کے آف سر ڈیسٹن سے ایک ورٹیکل لائن بن رہی ہے اور وہ ورٹیکل لائن یہ ہے اس ورٹیکل لائن کا جو یہ ورٹیکل لائن اور ایک یہ والی اینگل لائن لائن اب یہ اینگل لائن کونسی ہے میں آپ کو داتا ہوں یہ یہ ایر ٹیم ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم یہ ڈراؤ کر لینا تو جناب ہم نے یہاں پر ایک سینٹر لائن لے لی کچھ اس طریقے سے دو سینٹر لائن لگا دی ہیں ٹھیک ہے اور ہم نے اس کے ڈسٹرنسز ڈیفائن کر دی یہ جناب ہمارے پاس آ رہا ہے کولی نیر سے ہٹا دیتے ہیں اس کو یہ آ رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ ورڈی لائن ٹھیک ہے اب یہ والا ایج جو ہے وہ ہمارا یہ آف سیٹ ہوگا تھا ہم اس کو آف سیٹ کر دیتے ہیں بلکہ ہم یہاں پہ سینٹر لائن لگا لیتے ہیں کیونکہ یہ انٹریٹیز آ رہی ہیں سینٹر لائن ہوگی ٹھیک ہے یہاں پر ہم ایک لیندی لائن ڈراؤ کر لیتے ہیں اس پوائنٹ آگے تک لے جائیں ٹھیک ہے اور آپ نے اس انٹریٹی کو جائے یہ لائن کو ہم نے ٹھیک ہے آگے 8mm آف سیٹ کر دینا ٹھیک ہے اب یہ جو دو سینٹر لائن ہیں اب اس لائن کو آپ بھلے سے ڈیلیٹ کر دیں کوئی شو نہیں ہے یہاں پر ان دونوں لائنوں پر ٹینجنسی بناتا ہو ایک سرکل بن رہا ہے یہاں میں میں سیکشن ویو میں دکھائیتا ہوں جس کا ریڈیس کتنا ہے سیکس یہ چار جنگوں پر بن رہا ہے لیکن پہلے آپ نے ایک بنا لینا اس کی مدد سے آپ نے باقتی بنانا ہے تو سب سے پہلے ہم اس سینٹر لائن اور اس لائن کو جو ہم نے آف سیٹ کیا ان دونوں پر ایک ٹینجنس سرکل بناتے ہیں تو ایک سرکل کو پہلے میں نے یہاں سے ٹینجنس کر دیا اس کا ڈیامیٹر ڈیفائن کر دیا ریڈیس سکس ہے تو ڈیامیٹر ڈویلف اور پھر میں نے ٹینجنسی کی کمانڈ لے کے ان دونوں کو سیلیکٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس پوائنٹ آگیا ہے اوکے اب ڈرینگ کے اندر دیکھتے ہیں جناب یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں پہ یہ ففٹین ہے تو ہم اس لائن کو اگین آف سیٹ کر دیتا ہے اس لائن کو ففٹین آف سیٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے اور اب یہاں پر تھوڑا سا آپ کو ڈرینگ سمجھنے کی ضرورت ہے یہ کہہ رہا ہے کہ تھرٹین ایم ایم کا آف سر ڈسٹنس ہے لیکن اس لائنگل والی جو لائن ہے اس کا سٹریٹ لائن کے ساتھ بائیس ڈیگری کا انگل بن گا ہے تو اگر میں یہاں پر ایک سینٹر لائن ڈراؤ کروں ایسے کسی بھی پوائنٹ پر لائکے اور ان دونوں کے درمیان کا جو آنگل ہے یہ ڈیفائن کر دوں ٹھیک ہے ٹویٹی ٹو تو جناب اب ہم اس کی مدد سے ایسی لی لائن ڈراؤ کر سکتا ہے آپ نے ایک لائن ڈراؤ کرنی ہے ٹھیک ہے اور اس لائن کو آپ نے یہاں پر پیرلیل کر لینا ہے یعنی اس لائن کو اس سینٹر لائن کے پیرلیل ٹھیک ہے اور اس کا جو آف سر ڈسٹنس آ رہا ہے یہ آپ نے دیکھ لینا ہے یہاں سے کتنا ہے جناب یہ تھرٹین ہے تو اس کو ہم تھرٹین کر دیں ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس یہ اینڈ پوائنٹ آ رہے ہیں کچھ میں ٹرم آؤٹ کر کے آپ کو شکل دکھاتا ہوں تو آپ کو بات سمجھنا جائے گی ٹھیک ہے اور یہ ہم نے لائن ڈراؤ نہیں کی ہے اس کو میں ڈراؤ کر لیتا ہے ہاں پر اور ان دونوں کو ہم ٹرم آؤٹ کر دیں گے اور اس سرکل کو بھی ہم ٹرم آؤٹ کر دیتا ہوں اوکے تو یہ لائنز جو ہیں اب وہ میرے کام کی نہیں ہیں اس کو میں ٹرم آؤٹ کر دیتا ہوں تو یہاں پر ہم دیکھ لیتا ہے کارنر کی کمانڈ لے کے اگر انٹیٹیز آور لائپ ہو رہی ہیں تو اس کو بھی آپ اس طریقے سے کریں اوکے اب آپ نے یہاں سے فلیٹ کی کمانڈ لینی ہے ان دونوں کارنر کو بھی آپ نے جو ریڈیس لگانا ہے وہ 6mm کا ریڈیس ہے اور یہ ریڈیس بھی جناب آپ کا ٹھیک ہے یہ ہمارے یعنی چاروں ریڈیس جو ہیں وہ 6mm کے ہو گئے اور آپ نے اس کو جس اچھا اس کو بھی میں سکیچنگ مارڈ کے اوپر ہی میرر کر دیتا ہوں یعنی آپ نے یہ پورا سکیچ سیلکٹ کرنا ہے اس کو میرر کی کمانڈ لینی ہے اور میرر کر دینا ہے شیڈنگ یہاں سے میں ایکٹیویٹ کر لیتا ہوں اور ہم یہاں سے اس کو باٹم سائٹ پہ لیا کے تھرو کٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے اوکی یہ فیچر بھی ہمارے پاس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اب ہمارے پاس یہ سینٹر والا بور رہے گیا ہے جس میں دونوں طرف سے جو ہے وہ کاؤنٹر بور ہو رہے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے جس کی کمپلیٹ ڈیٹیل یہاں پر ہے اوکی یہ والا اب اس میں ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس کو ہم ہول کی کمانڈ سے بناتے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پر ڈیٹم ایکٹیویٹ کر لیتا ہوں سب سے پہلے ہم اس ڈیٹم کو جو ہے وہ آف سیٹ کر لیتا ہے ٹھیک ہے تو یعنی ہمارے پاس اس اور رائٹ ڈیٹم کو میں ہائٹ کر دیتا ہوں اور اس کے علاوہ جتنے بھی ڈیٹم ہیں ان کو فیلال ہم ہائٹ کر دیتا ہوں تاکہ ویزیبلیٹی زیادہ کلیر ہو آپ دیکھیں کہ ان دونوں ڈیٹم یہ ڈیٹم اور جو ہم نے فورٹی ایم ایم آف سیٹ کیا ہے پلس یہ فیس اس کی مطلب سے جو ہے وہ ہم یہاں پر ہول کی کمانڈ کو یوز کرتے ہوئے ہیں بورڈ وغیرہ بنانا شروع کریں گے تو سب سے پہلے یہاں ہمارے پاس ہا رہا ہے ایک ففٹی ایم ایم پہ ڈائی میٹر ہے ٹھیک ہے اور اگر دیکھا جائے تو یہ بیک اینڈ پہ بنے گا اور فرانڈ اینڈ پہ جو ہے وہ فورٹی تیری کا ڈائی بنے گا اور اس کے اندر جو ہے وہ یعنی فورٹی تیری جو ہے وہ کاؤنٹر بور ہے اور ٹوئنٹی فور ایم ایم کا ڈائی ہے ٹھیک ہے یہ ٹھو ہے اور اس کی ڈائیپ جائے فائیر میں فورٹی تیری والی ڈائی کی جو سب سے پہلے ہم اس کو یہاں پر ڈرو کر لیتا ہے ہول کی کمانڈ لیں گے اس فیس کو سلیکٹ کریں گے یہ جو ہمارا رائی ڈائیٹم تھا سوری پلیسمنٹ میں آکے ہم آف سیٹ ریفرنس پہ کلک کریں گے اور اس پلیم کو سلیکٹ کریں گے دین سلیکٹ آف سیٹ کریں جو ہم نے فورٹی ایم ایم کیا تھا ٹھیک ہے تو مین جو ہمارا ڈائیم میٹ آ رہا ہے یہاں پر وہ ہے ٹوئنٹی فور کا یہ رہا ٹھیک ہے جو کہ تھو ہے ٹوئنٹی فور ایم ایم تھو ہے اور یہاں سے جناب ہم شیپ میں جا کے بلکہ اس کو ہم اوکی یہ یہاں پر کاؤنٹر بور کا اوپسن آگیا میں اس کاؤنٹر بور کے اوپسن بھی کلک کر دیا ہے اور اس کاؤنٹر بورڈ کا جو ڈایا ہے وہ ہے 43 اور اس کی ڈیپ جو ہے یہ 5 ٹھیک ہے اور اچھا پلیسمنٹ میں جا کے جو یہ افسیٹ ویلیوز آرہی ہے ڈیٹم کی یہ آپ نے سبھر دینی ہے 0 ٹھیک ہے کیونکہ ان دونوں ڈیٹم کے بالکل سینٹر پوائنٹ پہ یہ ہول بن رہا ہے بائی سم کا اور جو ڈیپت ہے وہ ہم نے بڑھا دی ہے ٹھیک ہے اور دیکھ لیتے ہیں کہ آپ یہ چیمپر بغیرہ پروفائل تینے میں ٹھیک ہے چیمپر نہیں چیمپر اس کے اپوڈیٹ سائٹ پر ہے تو ہم اس کو اکے کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے باٹم فیس پہ جو ہے وہ ہم جسٹ اس فیس کو سلکٹ کریں اور ایکس سے سلکٹ کریں جب آپ کے باس آلریڈی ہول کریٹ ہوا ہوتا ہے اور آپ ہول کی کمان لیتے ہیں تو آپ کو آف شرٹ ریفنس میں جا کر دو ریفنس ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ پلیسمنٹ کے اندر ہی جسٹ فیس سلکٹ کریں اور کنٹرول کی دبا کے ایکس سے سلکٹ کر لیں ڈائمیٹر میں یہاں بھی ڈیفائن کرتا ہوں 50 ایم ایم اور جناب اس کی ڈیپت ہے ہمارے پاس اس 11 ایم اور دو ایم کا چیکنفر ہے ٹھیک ہے 11 ایم کی ڈیپت ہے 2 ایم کا چیکنفر ہے پورا یہ 32 تو اس کی یہ ہی تھکنیس ہے ٹھیک ہے جو یہاں پر ہے 2.2 ایم کا چیکنفر ٹھیک ہے تو ہم اس کو یہاں سے ڈیپ جو ہے وہ ہم 11 کر دیتے ہیں اگر 11 آرہی ہے تو یہ دیکھیں کہ یہ اوپر کی طرف نہیں جا رہا تو یہ ریڈیس کٹ آف ہو رہا ہے تو آپ یہاں سے بورٹ ڈیریکشن کر دیں اور یہاں پر ویلوی ڈیفائن کر دیں بائیس یعنی 11 جو ہے وہ ہمارا ایکچول انسائٹ کٹ ہو جائے گا اور 11 اوپر کی طرف تو جو ریڈیس کا مٹیرل رہ رہتا ہمارا وہ بھی کلیر ہو جائے گا دین کلک اوکے اور اس ایج پر جو ہے وہ ہمارے پاس چیمفر ہے یہاں پر یہ چیمفر بنا ہوئی ہے ٹھیک ہے یعنی ساری ڈیمیشنز ہم یوز کر چکے ہیں اس موڈل کے لیے چیمفر بھی اپلائے کر دیتا تو چیمفر کی کمانڈ سیلیکٹ کریں اس ایج کو سیلیکٹ کریں اور یہاں سے آ جائیں 45 ملٹی پلائی بیٹی اور اس کو دیفائن کر دیں اوکے ٹھیک ہے تو تقریبا ہمارے یہاں پر سارے ڈیزائن فیچرز کمپلیٹ ہو گئے ایک دفعہ ڈرائن کو دیکھ لیتا ہے صرف یہ ایکسٹرنل ریڈی ایج جو ہے وہ سارے ٹو ایم ایم کے ہیں وہ اپلائے کرنے ہم نے اور ڈائیمنشنز جو ہے اچھا یہ ہول ہمارا رہ گیا ہے جی ہاں یہ آپ کو ابھی ایک نئی ٹیکنک پر جل لے گی تو اچھا اب یہ ہول جو ہے وہ اس سرکل کے سینٹر سے ایک ہول بن رہا ہے جس کا کاؤنٹر ڈائیو 14 ہے اور جو ایکٹر ڈائیو آپ کا ایٹ ایم ایم کا ہے اور کاؤنٹر کی ڈائیو جو ہے وہ ٹین ایم ایم ہے اور اس کا بھی سینٹر پوائنٹ جو ہے وہ سکسٹین ایم 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 میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو ہم نے سکسٹین ایم ایم کا ڈائیٹم اف سیٹ کیا تھا اگر نہیں کیا تو آپ دوبارہ بنا لیں ٹھیک ہے میں دوبارہ سے ایک کام کرتا ہوں بنا لوں تاکہ کنفیجنز ختم ہو جائے تو ہم یہاں سے ایک ڈائیٹم پلین لے رہے ہیں اس فیس سے مائنا سکسٹین ایم ایم کر دیا تاکہ ڈائیریکشن چینج جائے ٹھیک ہے ایک پوائنٹ یہ آگیا ہے ایک پوائنٹ یہ آگیا اچھا اب آپ نے تھوڑا سا غور کرنا ہے دوسرا جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں سے اگر دیکھا جائے تو یہ 33 ایم ایم کا آسٹر ڈسٹرنس ہے ٹھیک ہے یعنی آپ کے اس فیس کے ساتھ 90 ڈگری کا انگل بننا چاہیے جو لائن آرہی ہے میں ابھی آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں یعنی اس فیس کے ساتھ آپ کا 90 ڈگری کا انگل بننا چاہیے لیکن اس کا انگل جو ہے وہ اس سینٹر سے بنے تو سب سے پہلے آپ پلین کی کمال لیں سینٹر ایکسس کو سلٹ کریں اور کنٹرول دبا کے اس فیس اس کو سلٹ کر لیں ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ کر دیں اس کو 90 ڈگری ٹھیک ہے تو یہ ایک ڈیٹم بن گیا ہے انگل میں اب ہم نے اس کو 33 ایم ایم آف سٹ کر دینا ہے میں آپ کو بتایا تھا ہوں ڈیٹم کی کمال لیں ڈیٹم سلٹ کریں اور ڈیریکشن سٹ کر کے اس کو 33 ایم آف سٹ کر دینا ہے اوکے تو یہ ہمارے ڈیٹم میں میں اس کو ہائٹ کر دیتا ہوں ایکچول جو میرا ڈیٹم جو کام آنے والا ہے وہ تو یہ 16 ایم والا ہے اور یہ والا اور یہ فیس ٹھیک ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے ہول کی کمال لینی ہے اس فیس کو فرسٹ آف آل سلٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور ڈائر ڈیفائن کر دینا ہے ٹین اور سٹینڈرڈ میں جا کے آپ نے کاؤنٹر کو سلٹ کر لینا ہے ابھی میں بتاتا ہوں اور ڈیپ جو ہے وہ اس کی ٹین اور سمجھ لیں یہ ٹوینٹی ٹو ایم ایم اس سینٹر سے تو یہ ڈائر یہ والا ففٹی کا ہے تو یہ سینٹر ڈسٹنس ہو گیا ٹوینٹی فائیف پلس ٹین یعنی ٹوینٹی ٹو ففٹی سیونڈ ڈسٹنس ہو گیا ٹوٹل یہاں سے لے کر یہاں تک ٹھیک ہے تو یہاں سے میں ٹوٹی سیونڈ جو ہے وہ ڈائر ڈیفائن کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا پلیسمنٹ میں آکے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ فیس آپ نے سلٹ کیا تھا اب آپ نے آف سیٹ ریفرنس میں جانا ہے اور آپ نے یہ والا ڈیٹم سلٹ کرنا ٹھیک ہے جو آپ نے آف سیٹ کیا تھا اور جو سکسٹین ایم ایم بارٹم سے آف سیٹ کیا تو اس کو سلٹ کر لینا اور ان دونوں کو آپ نے زیرو کر دینا آف سیٹ ڈسٹنس ٹھیک ہے اور اب ہمارا یہاں پہ کاؤنٹر رہ گیا ہے تو کاؤنٹر جو ہے وہ ہمارا ٹین ایم ایم تھا سوری کاؤنٹر جو ہے ٹین ایم ایم یہاں پہ ڈیفائن ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے اوکے یہ ہمارا ہول کی کاؤنٹر سے ڈیزائن فیچر بن گیا ہے اس ڈیٹم کو میں اب ہائٹ کر دیتا ہوں کیونکہ ان کا کام ہو گیا ہے اور فائنلی میں اس ہول کو سلٹ کروں گا میرے کی کاؤنٹر کروں گا اور سنٹر ڈیٹم ڈیلوں گا تو یہ ہے یہاں پر بھی کریئٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ہمارے یہ کمپلیٹ سارے ڈیزائن فیچرز بھی ہم کمپلیٹ ہو گئے ہیں مزید ہم دیکھ لیتے ہیں یہ ڈیائیم میشن ہم یوز کر چکے ہیں اچھا یہ 8 mm کا ڈیائیمیٹر ہے تو میں ذرا اس کو ریکٹیفائی کر لیتا ہوں یہ ٹی ایم میم نہیں ہے یہ ڈیائیم میم ہے اوکے ٹھیک ہے تو یہ ریکٹیفائی ہو گیا ہے اور ڈیائیمیشن دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے 14 ڈیوز کر لی ہے ہے اور یہ تمام calculate کر لی تھی ہم نے یہ 17 والی بھی ہم apply کر چکے ہیں اب یہ صرف outer radiuses رہ گئے ہیں یہ والے r2 یہ میں بھی بتایتا ہوں اور ان views کے اندر اور further کوئی dimension نہیں ہے تمام dimensions complete ہو گئیں دیکھیں یہ فائدہ ہوتا ہے یہ جو yellow rectangle سے میں mark کر رہا ہوتا ہوں اچھا اب میں ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ radius کہاں کا apply ہو رہا ہے یہ internally apply ہو رہا ہے اور چھیک ہے پوری outer edges پہ apply ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور energies پہ بھی apply ہو رہا ہے ٹھیک ہو گیا تو جانب 2 mm کے radius لے لیتے ہیں 2 mm سب سے پہلے تو ہمیں size کو select کر لیں گے اس نے پوری continuity پک کر لیا ہے control دبا کر آپ یہ والے ویسرہ کر لیں یہ بھی 2 mm کا ہو گیا ٹھیک ہے یہ بھی ہمارے 2 mm کے radius لگا ہے اس feature میں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ یہاں پر بھی ہمارے 2 mm کے radius پہلائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے bottom پہ بھی لگا ہے یہ دیکھ سکتا ہے اوپر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہاں سے یہ bottom view کے اندر بھی آپ کو visible ہوگا ہے تو ہمینور جس کو بھی select کر لیتا ہے یہ ہمارے تمام ریڈیسز کمپلیٹ ہو گئے اچھا بیسی کے لیے ہینڈل بائک کی ہینڈل سمبلی کچھ اس طرح کی ہوتی ہے آئی کنگ یہ اسی کا کمپوننٹ ہے میں نے انٹرنیٹ سے ڈینڈ ڈاؤنلوڈ کی تھی آپ لوگ کے لیے ٹھیک ہے تو اب میں اس انیلیسز میں جا کے آئی سوری بیو میں جا کے یہاں پر آپ آئیں گے اپیرنس میں آنے کے بعد لائبریری میں آپ یہاں پر کلک کریں گے اور میٹلز کے اندر جا کے آپ نے سیلور سیلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے سیلور میں پہلا دوسرا تیسرا چوتھا چوتھا جو ہے یہ سوری یہ میٹ ہو گیا یہ سٹوین ہو گیا سکریچ برسٹ کاسٹ سیلور کاسٹ یعنی آلمانیو کاسٹ اس کو میں سیلیکٹ کر لوں گا اور اوورال اس موڈل کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو اب ان میں ماشیننگ ایریاز جو ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کاسٹ ہو گیا میٹ ہو گیا پولیشڈ ہو گیا پولیشڈ لے لیتا ہوں ٹھیک ہے تو پولیشڈ میں ہماری یہ سرفیسز آئیں گی ٹھیک ہے ان کو میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہ اوویسلی مشیننگ ہو کے بنیں گے یہ کبھی بی جو ہے وہ مشیننگ بننے کے بعد فائنلائز ہوں گی ٹھیک ہے تو ہم ان کو کنٹروڑ کی دبا کے سپیسیفکلی ان فیسز کو سیلیکٹ کر رہے ہیں تاکہ جب ہم برینڈنگ کریں تو اس کا ایمپیکٹ آپ کو کلیرلی نظر آیا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا یہ ہول جو ہے یہ مول بھی بنایا جاتے ہیں لیکن اس میں مشیننگ کا جو ہے وہ چھوڑا جاتا ہے تاکہ آپ اس کو بعد میں مشیننگ کر کے فینش کریں کیونکہ کاسٹنگ سے کبھی بھی چاہے پریشر ڈائی کاسٹنگ سی کیوں نہ بنایا یا لو پریشر ڈائی کاسٹنگ سی کیوں نہ بنایا اپنی سرفیکسز بھی ہے وہ بہت زیادہ سمود نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ والے کاؤنٹرز بھی ہم کنٹروڑ کی دبا کے سیلیکٹ کر لیتا ہے اور اس کے اپوزٹ جائے ٹھیک ہے تو جو ہم رینڈنگ کریں گے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پولشڈ آئیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے اپلیکیشن میں جانا ہے رینڈنگ پر کلک کر دینا ٹھیک ہے تو تھوڑی دیر میں ہی آپ کو ٹھیک ہے رینڈر ہونے کے بعد اس میں آٹو رینڈنگ ہو جاتی ہے یعنی جیسے ہی آپ روٹیٹ کرنے کے بعد اس کو چھوڑیں گے تو یہ دیکھیں کہ اس میں یہ ڈوٹ ہیں یہ دیکھیں یہ کمپلیٹلی رینڈر ہو جائیں گے اس ویڈیو کو یہ ہی تک رکھتے ہیں تھوڑی دیر میں آپ اس کا سکرین شورٹ لینے کے قابل ہو جائیں گے جب یہ کمپلیٹ ٹرینڈنگ ہو جائے گی اس میں ٹائم زیادہ لگ جائے گا تو میں اس ویڈیو کو یہ ہی تک رکھتا ہوں بہت زیادہ خیال رکھیوں کے لئے میرے ساتھ اسلام علیکم